اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی خیاریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایزی آف اسلام اور اس چینل پر آپ کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات سے آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل ملے گا انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ سب کو جمعت المبارک آج کا دن ہمارے لئے بہت ہی افضل دن ہے آج کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیجنا چاہئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر رحمت نازل فرماتا ہے بے شک تو جمعہ کا دن ہمارے لئے بہت ہی افضل دن ہے اس لئے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باکسرت سے درود پاک بیچنا چاہیے جیسے کہ آپ چانتے ہیں آن جمعہ تل مبارک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ جمعہ کی نماز سے پہلے دس رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت بسم اللہ سے شروع کریں اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ پڑھیں اور دس مرتبہ کل ہوا اللہ آہد پڑھیں اور پھر اسلام کے بعد سبحان اللہ والحمدلہ والا الہ الا اللہ والا اکبر والا حولہ والا قوتہ پھر اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی یا اللہ پاک آج جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول اور منصور فرما آمین اے تمام جہانوں کے بادشاہ میں تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتی ہوں اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیری لوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے تو ان سب کی مشکلہ حد حل کر آمین اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اے ہمارے پرودگار تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعا قبول نہیں ہونے دیتے آمین یا اللہ پاک ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو اور ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو اور ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو ایسی رضا جس کے بعد کوئی نرازگی نہ ہو آمین اللہ پاک ہمارے والدین کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے اور ان کے ماں باپ کی مفرد فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں تو آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں اور اس پہ عمل کیا کریں امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ